مکہ شہر اور کسی بھی ہندو کو نہیں جانے دیا جاتا اور کیا آپ مکہ شہر کے کوئے سے نکلنے والے جم جم کے پانی کا رہ سے جانتے ہیں جسے لے کر ویگیانک بھی ابھی تک چکر میں پڑے ہوئے ہیں اگر نہیں تو یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ سے جڑے ہوئے کچھ ایسے فیکٹس بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے پر ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بنا ایک پل کی دیری کیے فیکٹ منترہ چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں آئیے دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کعبہ کو کب کس نے اور کیسے بنوایا تو یہ بات شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے لیکن کعبہ کو خدا کے حکم پر بنایا گیا تھا جی ہاں خدا نے حضرت ابراہیم سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی اور حضرت ابراہیم نے بنا ایک پل کی دیری کیے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے بیٹی کی قربانی دے دی لیکن پھر حضرت ابراہیم کا یہ سچا دل دیکھ کر خدا نے ان کے بیٹی کی قربانی نہ کرتے ہوئے ایک جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا اور پھر خدا نے ابراہیم کو پیغمبر بنایا ان کے لیے ایک گھر بھی بنایا دوستوں قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے جو کعبہ آپ مکہ میں دیکھ رہے ہیں بلکل ایسا ہی کعبہ جنت میں بھی ہے جہاں پر ہر دن ستر ہزار فرشتے اس کی پرکرما کرتے ہیں اب یہ چیز بھی کئی سارے لوگوں کو سننے میں عجیب لگے گی لیکن کعبہ کا نرمان کئی بار ہو چکا ہے کبھی کبھی پراکرتک آپداؤں کے وجہ سے تو کبھی کسی کارن سے کعبہ کسی نہ کسی نقصان کچھ ہلتا تھا جس کی چکر میں بار بار اس کا نرمان کروانا پڑا ایسی میں آپ جیسا کعبہ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ایسا بلکل نہیں تھا اور آخری بار انیس سو چھانوے میں اس میں کچھ بدلاؤ کیے گئے حالانکہ آخری بار جب اس میں بدلاؤ کیے گئے تو اس میں کئی ساری آدھنک تقنیقوں کا استعمال کیا گیا تاکہ کعبہ میں کسی بھی طرح کی کوئی پراکرتک آپداؤں کا اثر نہ ہو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے اس کو اب بنایا گیا ہے اس میں کئی صدیوں تک کعبہ میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا دوستوں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کعبہ کئی بار پڑھا نرمان کے الگ الگ چڑھنوں سے گزرا ہے اور ایسا صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ خدا کا یہ کہنا ہے کہ کعبہ کا نرمان محنت اور مزدوری یعنی کی کیول پویتر سروتوں سے ہی آنے والی راشی سے کیا جائے گا ورنہ تو اب تک یہ سونے کا بن چکا ہوتا اور یہ شرط دھالو بات جانتے ہیں کہ ان کا خدا کیول پویتر سروتوں سے آنے والی راشی کے بنای ہوئے گھر میں ہی رہے گا یہی وجہ ہے کہ کئی بار بڑے بڑے لوگ کعبہ کا اچھے سے نرمان تو کرانا چاہتے تھے لیکن پویتر سروت سے آئے پیسوں کی کمی کی کارن وہ کران نہیں پائے یہی وجہ ہے کہ کعبہ کا آکار سمکونر تائے کیا گیا تھا لیکن غلط طریقوں سے آئے پیسوں سے اس کا نرمان نہیں ہونا تھا ایسے میں سے چھوٹا سا کیوب کا آکار دیا گیا ویسے دوستوں کچھ بھی کہیے خدا بھی یہ چیز دیکھ کر سوچتا ہوگا کہ میں نے ایک چیز پر پویتر طریقوں سے کمائے پیسوں کا استعمال کرنے کے لیے کہا تو یہ چیز سمجھ آگئی واقعی میں لوگ کتنی کم ماترہ میں پویتر طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں ویسے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے کعبہ میں دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی سب سے پہلے ایک دروازہ اندر آنے کے لیے اور ایک دروازہ باہر جانے کے لیے ہوا کرتا تھا یہاں تک کہ کافی سمجھ تک یہاں پر ایک کھڑکی بھی رہی لیکن آج کے سمجھ میں جس طرح کعبہ کا نرمان ہوا ہے وہاں پر کیول ایک ہی دروازہ ہے اور کوئی کھڑکی نہیں ہے اور آپ یہ بات بھی جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایسا وقت تھا جب کعبہ پورا رنگین تھا آج کعبہ کی پہچان بنے کالے رنگ کی جگہ کبھی ہرے لال اور سفید رنگ نے لے لی تھی جو اس روپ میں لوگوں کو بہت ہی پیارا لگتا تھا آپ کو بتا دیں گی گھاٹی کی نچلے حصے میں ہونی کے وجہ سے بارش کے وقت کعبہ میں اکثر پانی بھر جایا کرتا تھا لیکن چاہے بارش ہو یا پھر بار یہاں پر آنے والے شردھالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور پھر چاہے جتنا بھی پانی کیوں نہ بھر جائے وہاں کا ماحول ہمیشہ ہی اچھا رہتا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں وہ تیر کر کعبہ کی پرکرمہ کرتے تھے حالانکہ اب آس پاس کی جگہوں پر بدلاؤ کر کے اس طرح کی استحتیوں پر کعبو پا لیا گیا ہے اور تب سے پانی میں تیرتے ہوئے شردھالوں کی گہری آستھا کا ادرش دیکھ پانا لگ بھگ ناممکنسہ ہو گیا ہے کیونکہ جب شردھالوں تیرتے ہوئے کعبہ کی پرکرمہ کرتے تھے تو نظارہ کچھ اور ہی ہوتا تھا اور دوستوں کے آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کعبہ کا کالا پتھر ٹوٹا ہوا ہے جہاں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کعبہ کا کالا پتھر ایک اسرائیلی سموہ دوارہ چھوڑا لیا گیا تھا اور جب ان سے وہ آپس حاصل کیا گیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے یہاں تک کہ اس پتھر کے کچھ ایسے حصے ہیں جو کہ یہ پائے نہیں جا سکے دوستوں کعبہ کی چابیاں بنی شہبہ پریوار کے پاس ہوتی ہیں اور ان کی اجازت کے بنا کوئی اندر نہیں جا سکتا پھر چاہے کوئی کتنی بھی بڑی ہستی کے اعناو کعبہ میں انہیں اندر جانے کیلئے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کعبہ کے اتحاس میں کئی ساری گورپونڈ باتیں چھپی ہوئی ہیں جس سے ہم آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جس کا سب سے بڑا ادھارن تو آپ یہاں لے لیجئے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو جوڑنے والی کڑی کا سب سے اہم سروت کعبہ ہی ہے کیونکہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان چاہے کسی بھی ملکیاں پھر کانٹیننٹ میں کیوں نہ رہتے ہوں وہ جیسی چاہے لائف سٹائل کیوں نہ جیتے ہوں لیکن انہیں ایک کرنے والا یہ کعبہ ہی ہے جو انہیں خدا کے گھر سے کم نہیں لگتا اور یہاں لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ وہ خدا سے رو برو ہو پائیں اب دوستو ہم آپ کو مکہ شہر کی کوئے سے نکلنے والے جم جم پانی کی بات کریں تو سب سے بڑی ہرانی کی بات تو یہ ہے کہ مروستل میں ایک کوئا بنا ہے اور اس کوئے سے ہر دن ہزاروں لوگ پانی نکالتے ہیں لیکن دازوب کی بات تو یہ ہے کہ اتنے سالوں میں نہ یہ کوئا سکھا اور نہ ہی اس کوئے کا وارٹر لیول کم ہوا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ کیسے تو دوست نے اس کوئے کے پیچھے ایک کہانی کو جس پرکار بتائی جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے پیغمبر حضرت ابراہیم اپنی پتنی حضرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسمائیل کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑ کر کہیں کام سے چلے گئے جب بیٹے حضرت اسمائیل کو بہت تیز پیاس لگی تو ریگستان میں دور دور تک پانی دکھائی نہیں دے رہا تھا معصوم اسمائیل پیاس سے پریشان ہو کر ریت پر اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے اور تب ہی چمتکار ہو گیا کیونکہ جس جگہ پر اسمائیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے اپنے آپ ہی پانی نکلنے لگا اب ریت جیسی جگہ سے پانی نکلنا اپنے آپ میں کسی کریش میں سے کم نہیں تھا اسی وجہ سے اس جگہ پر کوا بنایا گیا اور اسی کوا کو آج ہم جم جم کے پانی کے کوا کے نام سے جانتے ہیں دوستو جہاں پر مسلم اس کوا کے پانی کو کافی پویتر مانتے ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کوا کے پانی کو پینے لائک بھی نہیں مانتے یہی کارن تھا کہ چالیس سال پہلے ایک ایک ایکسپرٹ نے جم جم کے پانی کا نرکشن کیا اور دوستو ایسا اس لیے ہوا کیونکہ سال 1971 میں ایجپ کے ڈاکٹر نے یوروپین پریس میں یہ لکھا تھا مکہ کا جم جم پانی لوگوں کے پینے لائک بلکل نہیں ہے میں اس لیے اس پانی کو دوشید بتا رہا ہوں کیونکہ مکہ سمدر تل سے نیچے ہے اور یہ کوا مکہ شہر کے بیچو بیچ استثت ہے اس لیے مکہ شہر کا سارا گندہ پانی نالوں سے آ کر اس کوا میں جمع ہوتا رہتا ہے جس سے بہت خطرناک بیکٹیریا اس کوا کے پانی کو دوشید کرتے ہیں دوستو ایجپ کے ڈاکٹر کا یہ سٹیٹمنٹ اتنا زیادہ وائرل ہوا کی جم جم کے پانی کو یوروپین لیب میں چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا پر جب سب ہی جانچے ہوئیں تو اس کا پرنام لوگوں کو واقعی مہران کرنے والا تھا کیونکہ رپورٹ میں یہ چیز تو ساف ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نے جو کہا تھا وہ بات بلکل صحیح تھی کہ مکہ شہر کا گندہ پانی آ کر اس گوئے میں ملتا ضرور ہے لیکن وہ گندگی اس پویتر پانی کو دوشید نہیں کر پاتی ہے اُلٹا پانی میں موجود مینگنیشیم اور کیلشیم کی ماترہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پینے والے کمزور سے کمزور ویکتی کو یہ پانی ایک دم سے اُر جابان اور ترو تاسا بنا دیتا ہے ساتھی جم جم کے پانی میں پایا جانے والا فلورائیڈ کیٹ ناشک کی طرح کارے کرتا ہے اسی وجہ سے یہاں آئے لوگ اس پانی کو امرت سمجھ کر ایسے پیتے ہیں مانو یہ انہیں ایک نئی زندگی دے دے گا اب دوستو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے شاندار چینل فیکٹ منطرہ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں